السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کو میں نے سورة المطففین کا پانچگا پارٹ پڑھایا تھا آج میں پڑھانے جا رہا ہوں سورة المطففین کا چھتا پارٹ پارٹ نمبر سکس جو کہ آیت نمبر ستائیس سے ہے چھبیس تک میں نے پڑھا دیا تھا ستائیس سے ابھی پڑھانا ہے مجھے جو حضرات ہمارے چینل پر نئے نئے آئے ہیں وہ حضرات بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر فیس بک پر ہماری اس ویڈیو کا آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو فولو کر لیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں چلیئے زیادہ دیرنے کرتے ہوئے آج کا سباقہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم مِن تَسْنِيم وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم وَمِزَاجَ یہاں کھیچ کر پڑھیں گے ایک علف کے برابر کیونکہ علف سے پہلے زبر ہے جوہو اس کو بھی کھیچ کر پڑھیں گے ایک علف کے برابر کیونکہ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے کس کے علف مدہ کے مِن تَسْنِيم یہاں غنہ اور اخفہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفہ کے پندرہ حروف میں سے تا آ رہا ہے اس لئے یہاں پر اخفہ کے ساتھ پڑھیں گے تَسْنِيم یہاں یہاں مدہ ہوگا اس لئے کہ یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے عَيْنَن يَشْرَبُ عَيْنَن يَشْرَبُ بِهَلْ مُقَرَّبُون بِهَلْ مُقَرَّبُون عَيْنَن يَشْرَبُ بِهَلْ مُقَرَّبُون عَيْنَن يَشْرَبُ یہاں پر اضغام ہوگا کیونکہ دو زبر کی تنمین کے بعد یَا وَاوْ مِنُون ان چار حرفوں میں سے یَا رَحَا ہے اس لئے ہاں پر اضغام کریں گے یَشْرَبُ راکیوں پر زبر ہے اس لئے راکیوں پور کر کے پڑھیں گے موٹا کر کے پڑھیں گے بِهَلْ مُقَرَّبُون مُقَرَّبُون یہاں پڑے قاف ہے مُقَرَّبُون پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا مُقَرَّبُون یہاں پڑھتا ہے اس لئے کہ اس لئے پہلے پیش ہے اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون اِنَّ الَّذِينَ یہاں پر نُن غُنَّا ہوگا ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے کیونکہ ان کے اوپر تشدید ہے لَذِينَ یہاں لَذِينَ پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا لَذِينَ یہاں يَاسَاقِنْ سے پہلے زیرanya یہاں پر یامدہ ہوگا ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے عجرم رہ کو پڑھیں گے کیونکہ رہ کے اوپر زبر ہے مُون یہاں وامدہ ہوگا اس لئے کہ وہاں ساقین سے پہلے پیش ہے کَانُوا یہاں لف مدہ ہوگا کیونکہ لف سے پہلے زبر ہے نُو میں وامدہ ہوگا اس لئے کہ وہاں ساقین سے پہلے پیش ہے یہاں وامدہ ہوگا اس لئے کہ وہاں ساکن سے پہلے پیش ہے یہاں بھی وامدہ ہوگا اس لئے کہ وہاں ساکن سے پہلے پیش ہے محترم ناظرین آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ حضرات کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا جزاک اللہ خیرم و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو